بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کھانے کیچن میں کوشی ہمدی یان بھی رہے کوشی رہے آباد رہے اور ہیپی رہے تو آج میں اپنے لوگ ساتھ بہت زبردست رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جماغی کمزوری جسمانی کمزوری پٹھومیں درد جسم میں کسی بھی قسم کی ویکنیس تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ لازمی ایک دفعہ دفعے میں یہ دلیہ بنا کریں پھول مکھانے کا جون کے ساتھ تو زبردست سا آپ کو محسوس ہوگا ہر قسم کی ویکنس جوڑوں کا درد آپ کا ختم ہو جائے گا تو بہت ہی ہیلڈی آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پھول مکھانے سے آج ہم زبردست سا بریک فاسٹ بنا کے تیار کریں گے سب سے پہلے اس میں میں ایک کھانے کے چمائی دیسی گی شامل کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے ہیلڈی بریک فاسٹ بنا کے تیار کرنا ہے تو آپ دیسی گی نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا گی بھی تو یہاں پہ میں نے ایک کپ پھول مکھانے لے لیا اور انہیں ہم روست کر لیں گے تھوڑا سی کرسپی ہونے تھا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پھول مکھانوں کو ہم نے اچھے سے روست کر لی گیا تو اس طرح سے آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں پھول بھی چکے ہیں اور کرسپی بھی ہو چکے ہیں جب بہت ہی اچھے سے کرسپی ہو جائیں تو انہیں ہم اس طرح سے ایک بھول میں نکال لیں گے یقین جانے یہ اتنا زبردست تو ہے نا بریک فاسٹ ہے آپ اس کو ایک دفعہ لازمی بنا کے ٹرائی کریں تو اسی کپ کے ساتھ یہاں پر میں ایک کپ جاؤں کا دلیا لے رہی ہوں اگر جاؤں کا دلیا نہیں ہے تو گندم ہر کار میں موجود ہوتی ہے آپ گندم کو جو ہے نا حلکہ ہلکہ سے اس طرح سے دردرہ کر کے گرین کر لیں اس سے بھی بڑا زبردست سیم اسی طرح سے جس طرح میں آپ کو بتا رہوں اس طرح سے آپ دلیا بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جاؤں کے دلیا کو ڈرائی روست کریں گے تقریباً پانچ منٹ تک ابھی ہم اس میں گی شامل نہیں کریں گے پانچ منٹ تک ہم نے لو فلیم پہ جاؤں کے دلیا کو اچھے سے روست کر لیا تو ابھی ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ دیسی گی شامل کریں گے اب دیسی گی کے اندر بھی ہم پانچ منٹ تک لو فلیم پہ دلیا کی اچھے سے اس طرح سے مکس کرتے ہوئے گی کے ساتھ بنائی کریں گے تاکہ جو کچپ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اچھے سے ہم ختم کریں گے اور زبردست سا جب اس میں کشبو آنا شروع ہن جائیں تو اس میں ایک اور چیز ہم شامل کریں گے جس سے ایک دم پر فیکٹ اور ہیلدی ہمارا یہ جاؤں کا دلیا زبردست سا بن کے ٹیار ہوگا اچھے سے میں نے جاؤں کے دلیا کی بنائی کر لی آپ معاشرہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی طور پر اس کا کلر چینج ہو چکے اور بہت ہی پیاری سی زبردست سی کشبو آنا شروع ہوا چکی ہے تو ابھی ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کلو دودھ دودھ شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ہم اس دلیا کو کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ایک دم پر فیکٹ ہمارا جاؤں کا دلیا گال کے تیار ہو جائے تو بلکل لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تو پچیس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی تو چیک کر لیتے ہیں جی تو آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں ببل سے آپ اندازہ کر لیں کہ بلکل میں نے کم اور لو آنچ پہ میں نے اس دلیا کو پکایا تو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دلیا مارا بہت اچھے سے گال چکا ہے ابھی ہم اس میں کچھ اور چیزیں شامل کریں گے تو ابھی اس میں میں پھر دوبارہ سے دودھ آدھا کلو شامل کروں گی آدھا کلو پہلے میں نے دودھ شامل کیا آدھا کلو آپ نے بعد میں جب دلیا گال جائے تو شامل کرنے جی تو ساتھ یہ ابھی ہم اس میں ایک گلاس پانی بھی شامل کریں گے دو گلاس دودھ شامل کیا اور ایک گلاس ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو ابھی ہم اس میں شامل کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ چینی یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ چینی کے جگہ پر شکر بھی شامل کر سکتے ہیں گوڑ بھی اور آپ اس میں شاید مشتری جو بھی شامل کرنا چاہیے کر سکتے ہیں تو اچھے سے مکس کریں گے چینی میں نے اس میں تھوڑی کم شامل کی ابھی ہم اس میں ایک اور چیز ڈالیں گے جس سے جو ہیں ہمارا یہ جونگا دلیا بہت ہی زبردست اور ہیلڈی بن کے تیار ہوگا تو اس کو تقریباً ہم یہاں پہ دس میٹ کے لیے پکائیں گے تو ابھی ہم اس میں شامل کریں گے پھول مکھانے ہاف کپ میں نے اس طرح سے توڑ لیے ہاتھ کے ساتھ تو ہاف کپ ہم اسی طرح سے ثابت شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے تو اس کو ہم اوپر سے دوبارہ کور کریں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے آٹھ سے دا سدد بادام لی گیا آٹھ سے دا سدد کھاجو آٹھ سے دا سدد پستے میں نے لی گیا اور ان کو میں نے اچھے سے اس طرح سے پوڈر کی شکل میں نے اچھے سے میں نے گرینڈ کر لیا تو یہ شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم دس منٹ کے لیے لو فلم پہ کور کر دیں گے تاکہ ایک تو ہمارے یہ پھول مکھانے اچھے سے گل جائیں اور ہمارا دلیا بھی جو ہم نے دلیا میں پانی اور دودھ شامل کیے یہ بھی اچھے سے پاک کے تیار ہو جائے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہمارا دلیا اس طرح سے گڑا ہونا شروع ہو چکا ہے بہت ہی زبردہ صرف بہت ہی ہیلدی یہ ریسپی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جاتی سردیوں میں ایک دفعہ آپ لازمی یہ ریسپی بنا کے استعمال کریں جس سے میں کوئی بھی درد ہو کمزوری ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے اس کو لازمی آپ استعمال کریں تو یہاں پہ اچھے سے ہمارا دلیا جی سیٹ ہو چکا ہے اور گل بھی چکا ہے تو یہاں پہ ہم چولے کو بند کر دیں گے اس کو خلقہ سا ہم ٹھنڈا کر لیں گے تو یہاں پہ ہم اس میں ایک چمچ شید شامل کر دیں گے چینی میں نے اسی لئے کمشی عمل کی تھی شید ویسے بھی بہت اچھی چیز ہے اس کے کافی فائدے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے شید کے ساتھ شید کے ساتھ ہم نے اچھے سے مکس کر لیے جی کی جانے اتنا زبردست اور اتنا ٹیسٹی اور مزے کا ہمارا یہ جوہوں کا دلیا اور پھول مکانے کے ساتھ زبردستا یہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم سرو کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ ہمارا یہ پھول مکانے کا زبردستا یہ دلیا بن کے تیار ہو چکا ہے اگر میری یہ پھول مکانے اور دلیا کی ریسپی ذرا سے بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نیگ آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ ایک نئی رسپک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ